بانانا ریپبلک اب ہم بانانا ریپبلک بن رہے ہیں یا ہم بننے کی کوشش کر رہے ہیں بانانا ریپبلک میں وسائل کی کم ہی نہیں ہوتی ادھر قانون نہیں ہوتا طاقتوار کے لیے ایک قانون کمزور کے لیے دوسرا قانون تو یہ طاقت کی حکمرانی چاہتے ہیں وہ لوگ آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی کہ اٹھارہ سو ستر سے پہلے امریکن عوام بانانا کیا ہوتا اس سے بلکل لاعلم تھے یعنی بانانا فروٹ انہوں نے اس سے پہلے دیکھا ہی نہیں تھا اٹھارہ سو ستر میں سب سے پہلے بنانا کو امریکن عوام کے ساتھ انٹریڈیوز کرنے والے شخص کا نام تھا لورینزو ڈاو بیکر یہ ایک جہازران تھا جو بسکل اپنے جہاز کو لے کر سنٹرل امریکہ اور یہاں کے سفر کیا کرتا تھا یہاں پہلی دفعہ جب اس نے بنانا کو دیکھا تو وہ بڑا حیران ہوا اس نے بنانا یعنی کیلے کو کھایا اور بڑا مدھ آیا اس کے لئے حیرانگی کی سب سے بڑی بات اس کی قیمت تھی کیونکہ امریکہ میں اس وقت پچی سنٹ کے اندر صرف دو سیب ملا کرتے تھے اور اس نے کیلے کو امریکہ میں امپورٹ کر کے ایک ہزار گناہ سے زیادہ تک کا منافع کم آیا یعنی امریکن عوام جو پچی سنٹ میں صرف دو سیب خریدا کرتی تھی اب پچی سنٹ میں ان کو ایک درجن کیلے ملنا شروع ہو گئے اور یہ ایک طرح سے ریولوشنری سٹیپ تھا ظاہر ہے مارکیٹ کا جو اصول ہوتا ہے کہ سپلائی اور ڈیمانڈ تو اس وقت کیلے کی ڈیمانڈ بڑھنا شروع ہو گئی تو جتنے بھی انویسٹر تھے انہوں نے کیلے کے اوپر انویسٹ کرنا شروع کر دیا اب جو امریکہ کی سرزمین تھی اس کے لئے کیلے کی کاشتکاری ایک طرح سے سازگار نہیں تھی اس کے لئے سب سے جو بہترین لینڈ تھی وہ سنٹر امریکہ کے اندر جتنے بھی ممالک تھے وہ تھے مختلف کمپنی انہیں وہاں پر انویسٹ کرنا شروع کر دیا وہاں پر زمینیں خریدنا شروع کر دی جو سب سے ٹاپ پر تین کمپنی آئیں ان میں ایک کمپنی کا نام تھا یونائٹڈ فروٹ کمپنی ایک کمپنی تھی سٹینڈر فروٹ کمپنی اور ایک سائمل فروٹ کمپنی یہ کمپنیاں اتنی زیادہ پاورفل ہوتی گئیں کہ انہوں نے وہاں کی حکومتوں سے معایدات کرنے شروع کر دیئے ایک معایدہ انہوں نے اس طرح کا بھی کیا کہ اگر وہ ایک میل کا ریلوے ٹریک بچھائیں گے تو وہاں کی حکومت انہیں دو ہزار ایکر تک کی زمین اور لوٹ کر دے گی جس کے پر وہ کیلے کی کاشکاری شروع کر سکیں گے اس طرح سے ان کمپنیوں کا اثر سوخ ان ممالک کے اندر بڑھتا گیا یہ کمپنیاں ایک ٹائم ایسا تھا کہ یونائٹڈ فروٹ کمپنی جی تھی وہ تقریباً 35 لاکھ ایکر زمین کی مالک تھی ان ممالک کے اندر بنانا ریپبلک کی اسطلاح بیسیکلی ہنڈورس نامی ملک سے نکلتی ہے یہ ہنڈورس نامی ملک امریکہ سے تقریباً 2600 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یہاں پر ان کمپنیوں کا اثر اور سوخ اتنا زیادہ بڑھنا شروع ہو گیا کہ یہ حکومتوں کو بھی بدلنا سٹارٹ ہو گئے 1911 کے اندر سائیمل فروٹ کمپنی نے وہاں کے دوسرے سیاستدانوں سے مل کر پہلا جو سیاستدان کو اس کے حکومت کا تختہ پلٹا اور ایسے سیاستدانوں کو اور ایسے جنرلز کو اوپر لے کے آئے جو ان کے مفادات کے لیے کام کرنا شروع ہو گئی یقیناً اس سے آپ کو رجیم چینج کا جو ٹائٹل ہے وہ ضرور یاد آ رہا ہوگا تو اس طرح کے یہ ساری کمپنیاں آپ کو پوری دنیا میں اسی طرح کے کام کرتے نظر آتی ہیں جب بھی ان کے مفادات کے اوپر کوئی ضرب پڑتی ہے تو وہاں کی حکومتوں کو یہ اوور تھرو کر کر اپنے مرضی کے لیڈران کو لے کے آتے ہیں جو ان کے مفادات کا تحفظ کر سکے اور یوں اسطلاح پڑتی ہے بنانا ریپبلک یعنی ہنڈورس جو ملک تھا اس کو بنانا ریپبلک کے اسطلاح ایک امریکن ناول نگار تھا اس نے سب سے پہلے دی کہ وہاں پر جو حکومتیں ہیں وہ دوسرے ممالک کی کمپنیاں بھی بدل سکتی ہیں اس سے آپ کوئی ایسٹ انڈیا کمپنی جنہوں نے تقریباً دو سو سال تک ہمارے اوپر حکومت کی اس کا بھی ضرور خیال آئے گا تو اس کے بعد جب بھی آپ بنانا ریپبلک کا نام سنیں گے تو یقیناً آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی شروعات کہاں سے ہوئی ہے اب آتے ہیں پاکستان کی طرف پاکستان کے جو معاملات آپ کو نظر آ رہے ہیں اور یہ جو رجیم چینج آپریشن کا ایک طرح سے بار بار نیریٹیو بیان کیا جا رہا ہے تو یقیناً اس سے تھوڑی بہت آپ کو سمجھ لگ رہی ہوگی کہ بنانا ریپبلک ہوتی کیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک بنانا ریپبلک ہے یا نہیں ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اسی طرح کی مزیدار ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور انشاءاللہ ہم آپ کو ایسٹ انڈیا کمپنی نے کس طرح سے پورے ہندوستان کے اوپر اپنے پنجے گاڑے نیکس ویڈیو ہماری وہی ہوگی میں ہوں زیافتشان اور یہ ہے میرا چینل شکریہ